تہوار کہلاتا ہے پاسوور جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں اور اردو میں اسے عید فسا کہا جاتا ہے اب یہ عید فسا خاص طور پر یہودی اس وجہ سے مناتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مصر سے ان کا واپسی ہوئی تھی فیرام کے زمانے میں اور اسے عید فسا کہا جاتا ہے یہ عید فسا وہ عام طور پر جو یہودی کلندر ہے اس میں اپریل کو اس بار منانا شروع کیا اور یہ سات روز کا فسٹیول ہوتا ہے یعنی کہ یہ تہوار ہوتا ہے اب اس سات روز میں اسے عید فتیر اور بے خمیری کی بھی عید کہی جاتی ہے اسے بہت سارے جو انتہا پسند عیسائی ہیں وہ بھی مناتے ہیں اس میں بغیر خمیر کی بغیر خمیر کی روٹی استعمال کی جاتی ہے سات دن یہ روزہ اپنی طور پر یہ روزہ یہ رکھتے ہیں اس کو یہ آٹھوے دن پھر اس کی عید مناتے ہیں خاص طور پر سیرون اور تاؤن کے جو مرض پھیلا تھا اس حوالے سے اس عید کو کافی اہنیت دی جاتی ہے اس میں ایک اور رسم بھی کہی جاتی ہے کہ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بھیر یا کسی چیز کی قربانی کی جاتی ہے اور اس قربانی کرنے کے بعد اس قربانی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پشلے دنوں آپ نے تمام جگہوں پر یہ خبریں پڑی ہوں گی کہ بہت سارے ایسے یہودی پکڑے گئے کہ جو بیت المقدس یعنی مزد اقصہ میں جا کر ان بھیر کو چھپ کر قربان کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور انہیں پکڑا گیا اس پر جو اسرائیل کی حکومت ہے انہوں نے یہ بیان دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انہاں پر بھیر کی قربانی کرنا چاہتے تھے بہت سارے لوگ مختلف بیگز میں یہ بھیر کو چھپا کر مہا پر پہنچو اور اس کی قربانی کرنا چاہتے تھے لیکن جب